حضرت قرآن بن خالد سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم ایک دفعہ حضرت حسن بسری کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے تشریف لانے میں اتنی دیر کر دی کہ مسجد سے ان کی برخواستگی کا وقت قریب آ گیا بہرال وہ تشریف لائے اور فرمایا ہمیں ہمارے پڑوسیوں نے دعوت دی تھی اس لئے دیر ہو گئی پھر انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا تا ان کے آدھی رات ہو گئی اس کے بعد آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خبردار لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے اور تم برابر نماز میں رہے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے اس حدیث کے پیش نظر حضرت حسن بسری نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر میں رہتے ہیں جب تک وہ خیر کا انتظار کرتے رہے قرابن خالد نے کہا حضرت حسن بسری کا مذکورہ فرمان بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے مخفوظ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے جس سے ثابت ہوا کہ نماز عشاء کے بعد دین اور خیر خواہی کی باتیں کرنا ممنون نہیں ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کے وقت مسلمانوں کے معاملات کے متعلق باہم گفتگو فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس سے مشاورت میں شریک رہتا تھا اگرچہ عام حالات میں نماز عشاء کے بعد سو جانا چاہیے لیکن اگر کوئی کار خیر سامنے آ جائے یا علمی کام کرنا ہو یا مسلمانوں کے متعلق کوئی رفائی معاملات نمٹانا ہو تو عشاء کے بعد گفتگو کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے بشرتی آصوبہ کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو چنانچہ امام حسن بصری کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کے وقت مسجد میں ایک علمی مسجد کا احتمام کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث میں بھی بیان ہے نیس اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا محل استضلال یہی خطبہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری عام میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی سلام پھیڑنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو آج کی رات سے سو برس کے بعد کوئی شخص جو اب زمین میں موجود ہے زندہ نہیں رہے گا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے پریشان ہونے لگے اور سو برس کی وضاحت کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا شروع کر دیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان جو آج روئے زمین پر زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ سو برس تک یہ صدی ختم ہو جائے گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس حدیث سے صرف یہ مقصد ہے کہ علمی مذاکرات کو سمر باد العشاء کے تحت نہ سمجھا جائے بلکہ ایسی مجالس کے انعقاد میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دعوتی استعمال رات گے تک جاری رہیں پوری پوری رات علم و حکمت سے بھرپور مجالس لگا دینا کوئی خدمت دین نہیں ہے اس حدیث کے تحت حیات خضر کا مسئلہ بھی آتا ہے جنانچہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ب〜 Angular علم و لگر